موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان محمدًا عبدوہو ورسولوہو صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم اور معزز ناظرین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس مبارک نشست میں آپ کا پھر ایک بار پرجوش استقبال اور خیر مقدم ہے ناظرین کرام اپنے ذہن کو سابقہ نشستوں کی طرف لے جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم اور آپ زبان کی آفتوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ کے سامنے اب تک زبان کی پچیس آفتوں میں سے چھ آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس درس میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آفتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں چنانچہ زبان کی آفتوں میں سے ساتھویں آفت غیبت ہے غیبت یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قبل اس کے کی اس کی مضمت اور اس کی شناعت اور قباہت آپ کے سامنے بیان کی جائے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے غیبت کا تعارف کر دیا جائے اور غیبت کی تعریف کر دی جائے اور غیبت کی تعریف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ملغیبہ قالو اللہ ورسولہ عالم قالا دکروک آخاک بما یکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کی غیبت کیا ہے صحابہ اکرام نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو اور اس طرح سے کرو جس کو وہ نا پسند کرتا ہو صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے آپ کا اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ عیب اور وہ کمی اور وہ نقص موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ کریں تو نبی علیہ السلام نے اس شبہ کو کا اضالہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ نقص وہ برائی وہ عیب موجود ہے جس کا تذکرہ تم نے اس کے عدم موجودگی میں کیا ہے تب تو یہ غیبت ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان تراشی اور الزام ہے ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے غیبت کی تعریف کھل کر سامنے آگئی ہے کہ غیبت کہتے ہیں ہمارے کسی مسلمان بھائی کی کسی برائی کا تذکرہ کرنا اس کے عیب کو ذکر کرنا اس کے اندر موجود کوئی خامی کوتاہی اور نقص کو اس کی عدم موجودگی میں کسی کے سامنے ذکر کرنا اس کو غیبت کہا جاتا ہے جو برائی موجود ہے اس کا ذکر کرنا حقیقت میں مثلاً ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے شراب پیتا ہے پیتا ہے حقیقت میں پیتا ہے ہم نے دیکھا ہے اور ثبوت ہے ہم اس کی عدم موجودگی میں کسی سے کہیں کہ فلانا شراب پیتا یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہے الزام ہے اور تحمت ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے زبان کی آفت میں ہو چکا ہے تو میں کہہ رہا تھا سامین اے کرام یہ غیبت کی تعریف ہے تو آئیے ناظرین اے کرام اب ہم یہ سمجھیں ریسے کی گئی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحجرات میں اس کی قباہت کو بیان کرتے ہیں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اللہ تعالی نے اس کی قباہت کو اور اس کی برائی کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا جو ہے گھناؤنا عمل ہے اللہ تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو نہ پسند کروگے اللہ تعالی نے یہاں مثال سے سمجھایا کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے یہ برائی کتنی سنگین ہے کہ دیکھو آپ کا سگا بھائی ہے آپ نے سگے بھائی کے لئے کس طریقے سے جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہو کوئی اگر اس پر اونلی اٹھاتا ہے تو آپ اس کی طرف سے لڑ جاتے ہو اگر یہ سگا بھائی آپ کا مر جائے تو آپ کیا کروگے آپ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو نہلاوگے کفن پہناوگے جا کے قبر میں اس کو دفن کروگے اور اللہ تعالی سے دعا کروگے کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے گوشت کو نوچ کر کھائے ممکن نہیں ہے تو جیسے تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اتنا گھناؤنا عمل اس کو سمجھتے ہو ایسے غیبت ہی بہت خطرناک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر ناظرین اکرام فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حجت الودا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت لمبا خطب آپ نے دیا اس نے فرمایا کہ لوگو سن لو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں ان کی اتنی حرمت ہونی چاہیے ان کی اتنی عزت ہونی چاہیے جیسے اس شہر مکہ کی حرمت اور تقدس اس کی عزت ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اور تقدس ہے عرفہ کے دن کی جیسے یہ مہینہ زلحجہ کے مہینے کی حرمت اور تقدس ہے تو یعنی ان کی حرمت اور تقدس ہے تمہارے بھائی کا مال ہے اس کو جو ہے کیا نام ہے حلال مسلم جو تمہارے بھائی کی عزت کو حلال مسلم جو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو دعود میں اس بات کو بیان فرمایا ہے اور آپ نے بھی بیان فرمایا کہ جب میں میراج میں گیا ہوا تھا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ جن کے ناخون بڑے بڑے ہیں تابعے کے ناخون ہیں بڑے بڑے ہیں اس ناخون سے لے کر کے اپنے چہرے کو نوچ رہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم میں عذاب دی جانے کے بہت سے مناظر دکھائے گئے اس میں سے ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ اپنے ناخون جو بڑے بڑے ہیں تابعے کے ناخون ہیں اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ہولناک اور دہشتناک منظر کو دیکھا تو پوچھا فرشتے سے یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو ان کی عدمی موجودگی میں جو اچھالا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں ان کو اسزا دی جا رہی ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تہشتناک منظر کو بتایا تو ناظرین کرام غیبت یہ ساتھویں آفت ہے زبان کی آفتوں میں سے جو بہت اہم ہے اور غیبت آج ایک ایسی چیز ہو گئی ہے ناظرین کرام معذرت کے ساتھ کہ انسان کو جب تک کسی کی غیبت نہیں کر لیتا ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جب تک کسی کی غیبت نہیں کر لیتے ہیں ان کو جیسے سکون نہیں ہوتا ہے ناظرین کرام آپ ایک اصول بنا لو جس سے انشاءاللہ آپ غیبت سے محفوظ رہو گے وہ ضابطہ یہ ہے کہ آپ قائدہ اور اصول بنا لو اپنی زندگی کا اپنے لیالی اور ایام کا اپنے دن و رات کا کہ آپ کسی ایسے بھائی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرو گے ہی نہیں جو موجود نہیں جو موجود نہیں ہے اس کے برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ آپ نہیں کرو کبھی چاہے وہ جو ہے کے نام ہے چھوٹا ہو بڑا ہو میر ہو غریب ہو اور اسی طریقے سے آپ اگر اس کے عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرو گے تو بھلائی کے تذکرہ کرو گے اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے اچھائیوں کا تذکرہ کرو اس کے خیر کا تذکرہ کرو اس کے بھلائیوں کا تذکرہ کرو تو ناظرین اے کرام یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیبت سے بچیں اور ابو دعوت کی ایک روایت ہے جو امام ابو دعوت نے اپنی سنند میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ دو لوگ تھے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے کسی آدمی کے بارے میں کچھ جو ہے ایسی باتیں کہیں جو ان کی توہین پر مشتمل تھی جو ان کے عائب جوئی پر مشتمل تھی اللہ کے نبی علیہ السلام جب آگے گئے آگے جاتے جاتے نبی علیہ السلام کو ایک مرا ہوا گدہہ ملا جو سڑا ہوا تھا اس سے بدبو آ رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ دو آدمی کہاں ہیں جنہوں نے فلا بھائی کے تعلق سے ایسی ایسی بات کہی تھی ان کی غیبت کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان دونوں نے کہا ہاں نبی علیہ السلام ہم یہاں پر موجود ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس گدہے کا گوشت کھاؤ ناظرین کرام غور کرو گدہے کا گوشت ویسے ہی حرام پھر گدہا مرا ہوا اور سڑا ہوا اور بدبودار بتائیے ناظرین اکرام کتنی کتنی قباحتیں جمع ہیں گدھا حرام پھر مرا ہوا اگر بکری یا بکرا بھی مر جاتا ہے تو ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور سڑنا اور بدبو کرنا تو دور کی بات ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا گوشت کھاؤ تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہا تو تاجب سے وہ لوگ دیکھنے لگی اور کہنے لگے کیسے ہم اس کا گوشت کھائیں کیسے کھا سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اپنے بھائی کے برائی کا جو تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کی عزت کو اچھالا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ نفرت والا عمل ہے تو ناظرین اکرام غیبت یہ ساتویں آفت ہے جس سے ہمیں بچنا چاہے البتہ اس موقع پر آپ کے سامنے یہ بات میں ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں جن مواقع پر ہم اپنے بھائی کی برائی کا تذکرہ کسی سے کر سکتے ہیں کچھ ایسے حالات ہیں کچھ ایسے مناسبات ہیں جن پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کو ذکر سکتا اور وہ غیبت میں داخل نہیں ہے اور وہ خیرخواہی اور وہ جو ہے اثریت مباہ ہے آئیے ان مواقع کو دیکھتے ہیں اور یہ چھے مواقع ہیں سب سے پہلا موقع جس میں ہم کسی مسلمان بھائی کی برائی کے تذکرہ کر سکتے ہیں ظلم اور زیادتی سے نجات حاصل کرنے کے لئے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے کوئی آدمی آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے آپ کو مار رہا ہے تکلیف دے رہا ہے آپ کا مال لے رہا ہے آپ کا حق لے رہا ہے تو وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ مظلوم ہو تو اس کے ظلم سے نجات پانے کے لئے آپ کسی ایسے شخص سے اس کا تذکرہ کرو جو اس کو سمجھا سکے جو اس کو ظلم سے روک سکے دلا سکے تو یہ آپ کے لئے جائز اور مباہ ہے اور یہ پہلی جگہ ہے اور قرآن اور حدیث کے بہت سارے مواقع اور بہت سارے نصوص اور بہت سارے دلائل اس پر دلات کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے ایک میں مثال دے دوں اور ایک حدیث دے دوں جو بخاری مسلم کی روایت کرتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیوی ہند کا واقعہ ہے کہ وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شہیح ابو سفیان بہت جو ہے بخیل آدمی ہیں مجھے اتنا مال نہیں دیتے ہیں جو میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ زیادتی ہو رہی تھی اس کا تخصرہ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کس لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو سمجھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس ظلم سے باز رکھ لیں تو اہل علم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے اس کے والد صحب موجود ہیں آپ اس کے والد سے کہو تاکہ وہ اس کو ظلم سے روک لیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے اسی طریقے سے آپ کسی کی برائی کا تذکرہ کس وقت بھی اس کے آدمی موجودگی میں کر سکتے ہیں جب اس کو برائی سے روکنا مقصود ہو اور یہ ادین النصیحہ میں داخل ہے خیرخواہی میں داخل ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور آپ جانتے ہو یہ شراب پیتا ہے اور آپ اس کے والد کو جانتے ہو تو اس کے والد سے کہو کہ آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی نقص اور عیب کا تذکرہ ایک مسلمان بھائی کے سامنے کیا مگر کس مقصد کے حتحت کیا تاکہ والد اس کو سمجھا دے والد اس کو روک دے والد اس کو جو ہے منع کر دے تو اس لیے برائی کو روکنے کے لیے اگر آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ بھی جو ہے شریعت اسلامیہ میں جائز اور درست ہے اور میں نے کہا کہ یہ ادین النصیحہ میں داخل ہے خیرخواہی میں داخل ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیرخواہی کرنا ضروری ہے صحیح مسلم کی حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین تو خیرخواہی کا نام ہے اگر آپ کے اندر خیرخواہی نہیں ہے لوگ کے لئے بھلائی کا جذبہ نہیں ہے آپ دیندار ہوئی نہیں سکتے ہو تو لوگوں نے پوچھا کس کے لئے خیرخواہی کہا اللہ کے لئے اللہ کی کتاب کے لئے اللہ کی رسول کے لئے مسلمانوں کے حکمران کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے تو مسلمانوں کے لئے خیرخواہی کے طور پر اگر کسی برائی کے تذکرہ کرتے ہو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ درست ہے اسی طریقے سے کوئی فتوہ معلوم کرنے کے لیے کسی مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے جیسے کوئی بیوی کسی جو ہے عالم کے پاس جائے اور اپنے شوہر سے متعلق کسی برائی کے تذکرہ کرے مثلاً مان لیجئے وہ شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں بیوی نے بہت سمجھایا نہیں پڑھ رہے ہیں اب وہ بیوی جائے عالم سے کہے مفتی سے کہے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ رہنا کیسا ہے کہاں تک درست ہے تو انہوں نے اپنے شوہر جو کی ان کے اسلامی اور دینی بھائی ہیں ان کے نقص اور عیب کا تذکرہ ایک مفتی عالم کے پاس کیا تاکہ وہ اس کے بارے میں دینی رہنمائی کریں تو یہ جائز ہے اور اس کی دلیل جو ہند کا واقعہ ابو سفیان رضی اللہ ہوتو کی بیوی کا واقعہ آیا وہ جو ہے اس کی دلیل ہے اسی طریقے سے اگر ہم کسی کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو کسی کی گمراہی سے بچانے کے لیے مسلمانوں کی کسی کی زلالت سے بچانے کے لیے ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں اس سے مراد کیا ہے مثال کے طور پر کوئی جو ہے کے نام آدمی ہے وہ بدات فیلاتے ہیں کوئی آدمی ہے وہ شرک فیلاتے ہیں کوئی آدمی ہے وہ برائیاں فیلاتے ہیں کوئی آدمی ہے گمراہی فیلاتے ہیں تو مسلمانوں کو ان کے شر سے شرک سے بداس سے بچانے کے لیے خیرخواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان سے متنبہ کریں ان کو چوکن نہ کریں ان کو ہوشیار کریں اس لیے کہ یہ بھی خیرخواہی کا تقاضہ ہے ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنا ہے وہ فلا عالم ہیں وہ فلا مولانا ہیں وہ شرک فیلاتے ہیں وہ بیدات فیلاتے ہیں ہم اگر نام لے کر کے بتائیں کہ فلا کی کتابیں نہ پڑھو فلا کی تقریریں نہ سنو فلا کی مجلس نہ بیٹھو اس لیے کہ وہ شرک کی طرف بلاتے ہیں وہ بیدات کی طرف بلاتے ہیں تو یہ مسلمان کی خیرخواہی کا تقاضہ ہے اور ہمیں اس خیرخواہی کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے درانا چاہیے اور اس کی دلیل ہمارے اسلاف اکرام سے لے کر کے آج تک موجود ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نجمعین نے پھر طبع طابعین نے ایمہ محدثین نے ان سارے لوگوں نے جو ایک نام ہے اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ ڈرائیا ہے اور ان کے پردے کو فاش کیا ہے اسی میں سے تو آتا ہے جو ہمارے پاس رعات ہیں جو محدثین ہیں جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں آپ جانتے ہو جو حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں یہ حدیثیں تو محفوظ ہیں محفوظ ہی ہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں کون رعوی ہے کب پیدا ہوا کیسے علم حاصل کیا اس کا عقیدہ کیا تھا یہ کیسا تھا یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو فلا رعوی ضعیف ہے فلا رعوی جھوٹا ہے فلا رعوی قذاب ہے فلا رعوی حدیثیں کرتا تھا فلا آدمی حدیثیں کرتا تھا فلا آدمی جھوٹی روایتیں کرتا تھا یہ جو محدثین نے بیان کیا ہے اور ہر ایک کے بارے میں جرح کی ہے اور ان کے اندر موجود عیب کو بیان کیا ہے اس کا عقیدہ فاسد تھا یہ جہمی عقیدے کے تھا یہ متضلی عقیدے کا تھا یہ رفضی عقیدے کا تھا تو یہ محدثین جرعات پر جرح کیا ہے وہ اسی میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے شر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اس عقیدہ کے ہیں اور یہ اس حیثیت کے ہیں اور بہت ساری شکلیں جو ہے اس میں آتی ہے کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آپ اس کے پاس آئے مان لیجئے آپ کے پاس ناظرین اکرام کوئی آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی فلا سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں کیا میں اپنی بیٹی کی شادی فلا سے کر سکتا ہوں مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ رہتے ہو ان کو جانتے ہو آپ کے محلے میں ہیں آپ کے رشتدار ہیں آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو بتائیے اب ایسی صورت میں آپ یہ نہ سوچئے ناظرین اکرام کہ میں اپنے رشتدار کی کیسے برائی بیان کروں میں اپنے محلے کے بچے کیسے برائی بیان کروں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے پاس وہ مسلمان بھائی مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا ہے شراب پیتا ہے ظلم زیادتی کرتا ہے تو آپ کے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے اور یہ خیر خواہی کا تقاضہ ہے کہ میرے بھائی یہ بچہ درست نہیں ہے یہ لڑکا درست نہیں ہے آپ اس سے شادی نہ کریں اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے آپ اس میدان کے ماہر ہو آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے اس کے پر آپ کی رائے کیا ہے خیر خواہی کا تقاضہ ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے میرے بھائی آپ جب اہتر جانتے ہو جس طرح سے چاہو آپ کرو لیکن میرے بھائی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تمہارے لئے درست نہیں رہے گی یہ بیجنس اس وقت ٹھیک نہیں ہے یہ فلا جگہ دکان کھولنا درست نہیں رہے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہو وہاں آپ یہ نہ سوچو یہ چیز میں اس لئے واضح کر رہا ہوں کیسے کسی کے آئے کو بیان کرو گے اور ایسے بہت سارے لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ ہم نے جوہی کے نام ہے ہم سے مشہورہ لیا اور ہم نے کہہ جائے اچھا ہے ہم نے اسے کہہ جائے اچھا ہے تو اگر اچھا ہے تو آپ کہیے یہ بھی اس میں داخل ہے کسی طریقے سے جوہی کے نام ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کوئی آدمی شرک و بیداد فیلاتا ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے تو یہ جوہی کے نام ہے چوٹھی حالت ہے جس میں ہم جو ہے قیبت اور اس کو تذکرہ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے ایک پانچویں حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی فسخ اور بدعات کا اظہار کرتا ہے کھلم کھلا برائیاں کرتا ہے اور کھلم کھلا جو ہے کہنام ہے شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور ڈر ہے کہ لوگ اس کے چکر میں پڑ جائیں گے اس کی حقیقت کو بھی بیان کرنا جو کھلم کھلا برائیاں کرتا ہو اور گناہ کے کام کرتا ہو اور اس طریقے سے جو ہے کہنام ہے وہ سرعام جو ہے کہنام ہے گناہ کرتا ہو میرے بھائی ناظرین اکرام اس بات پر آپ خاص توجہ کے دیجئے گا کہ ایک ہوتا ہے برائی کرنا چھپ کر کے اور ایک ہوتا ہے برائی کرنا کھلم کھلا دیکھئے برائی کرنا چھپ کر کے اور برائی کرنا کھلم کھلا دونوں برائی کرنا ہے لیکن اگر آپ چھپ کر کے کوئی گناہ کرتے ہو تو اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کھلم کھلا گناہ کرنے کا ہے کیوں ناظرین اکرام اس لئے کہ اگر آپ چھپ کر کے گناہ کرتے ہو تو ایسی صورت میں ناظرین اے کرام یہ گناہ صرف آپ تک محدود ہے لیکن کھلم کھلا اگر آپ کرتے ہو تو ناظرین اے کرام یہ لوگوں کے بیچ میں رواست پانے کا ذریعہ بن جائے گا اور لوگ کی جرات ہوگی اور وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہوں گے ایک آدمی شراب پیتا ہے چپکے سے کمرہ بند کر کے پی لیتا ہے گناہ بلا شک و شباہ غلطی ہے لیکن ایک آدمی سرعام چوراہے پر پیتا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے بخاری کے ایک روایت ملہ یاد آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن اللہ المجاہرون میری امت میں سے ہر آدمی کو معاف کیا جائے گا سوائے اس کے جو جہری طور سے علانیہ طور سے کھلم کھلا برائیاں انجام دیتے ہیں تو جو کھلم کھلا برائیاں کرتے بھی داد کرتے ہیں ان سے لوگوں کو ڈرانا یہ بھی ذمہ داری ہے کسی طریقے سے چھٹا موقع جہاں پر ہم کسی کے عیب کو ذکر کر سکتے ہیں جب ہمارا مقصد تعارف ہو جب ہمارا مقصد اس کی تعریف ہو جیسے کوئی آدمی ہمارے لیجئے پیر سے معذور ہے اب کوئی آدمی پیر سے معذور ہے یہ اس کے اندر نقص اور کمی ہے اب اگر ہم کسی آدمی سے ذکر کریں تو وہ فلا محلے میں فلا آدمی جو ہے وہ جو پیر سے معذور ہے جو لنگڑا ہے اس مقصد کے تحت تعارف کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی کو لنگڑا کہنا کسی کو لولا کہنا کسی کو اندھا کہنا اس طرح کی باتیں کہنا بھی شریعت اسلام منع ہے مجھے یاد آتا ہے ابودعود ہی کی روایت ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی قد کے تھی ایک موقع پر مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا حسبوکا من صفیت قدہ و قدہ صفیہ جو چھوٹی قد کے ہیں تم آپ کے لئے کافی ہیں یعنی اشارتاً ان کے چھوٹے قد کا تذکرہ مائشہ نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا مائشہ سے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر مائشہ سے کہا کہ اے عائشہ تم نے اتنی غلط بات کہہ دی ہے اور تم نے اتنی خطرناک بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی ملا دیا جائے تو پورا پانی گدلہ ہو جائے گا پورا بانی ناپاک ہو جائے گا اے عائشہ اے اسی بات نہیں کہا یہاں آپ دیکھئے کہ اشارے سے بھی اگر کسی کے عیب کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت ہے تو زبان سے عیب کو بیان کرتے بھی غیبت ہے تو اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے برداشت نہیں کیا ہے تو اس طریقے سے یہ چھے مواقع ہیں ناظرین اے کرام کہ جن مواقع پر خیرخواہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیرخواہی کے تقاضے کو اپناتے ہوئے استفتا اور فتوہ طلب کرتے ہوئے کسی کے تعریف اور تعریف کے لیے اگر کچھ عیب کو ایک محدود پیمانے پرزک کر دیا جائے تو شریعت اس کی اجاد دیتی ہے تو اس طریقے سے اس نشست میں آپ کے سامنے زبان کی آفتوں میں سے جو ساتمی آفت آئی وہ غیبت ہے غیبت کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ غیبت کے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ عیب کا تذکرہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ نشست ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور یہی گزارش کے ساتھ آپ سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے توفیق کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو غیبت سے محفوظ رکھے اور غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے اور زبان کی ساری آفتوں سے حفاظت فرمائے اور اس نشست میں انہی باتوں کو کہتے ہوئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی هذا ما اندی واللہ تعالیٰ آلم والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ محمد وصلہ مطلب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ